السلام علیکم سو الحمدللہ روزیں تو بہت اچھے گزار رہے ہیں آپ سب کو بتائیں چھوٹے روزیں اتنا لگتے ہی نہیں ہیں روزیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ روزیں ہیں اور ویسے بھی ہم لوگ اتنی شوق اور محبت سے روزیں رکھتے ہیں کہ ہمیں روزیں لگتے ہی نہیں ہیں مچے سارے سوئے ہیں میں ابھی سوئے ایک پراتھا میرا ریڈی ہوئی ہے اتنا کرسپی اور مزدار سا پراتھا اور اب دوسرا بھی ریڈی ہونے والا ہے پراتھا ابھی آٹا بس باؤل کے اندر ڈالوں گی فرسٹ رمضان کو ہیلپر نہیں آئی تھی تو بہت مسئلہ ہوا تھا مجھے سفائی بردن کھانا پینا سب بھی خود کیا کے لئے سو یہاں پہ میں نے آلو کی بھجیا بھی گرم کر لی آپ کو بتائیں میں سہری میں کوئی سالن ہو تو پھر روٹی آرام سے کھا لیتی ہوں منا چائے میں ڈپ کر کے کھا لیتی ہوں بس سو سہری ریڈی ہو گئی اب لائٹس لگے راؤن کرتی ہوں سامان میں لگا چکیوں ڈائننگ ٹیبل پہ وقاس کو اٹھا کر آئیوں میں اوپر جا کے اٹھ جائیں میں کھانا لیڈی ہو چکا ہے بلکل شکر دہی باؤل چمچ میرے لئے چائے وقاس چائے نہیں پیتے ہیں سہری پہ اور میں چائے نہ پھیل تو میرا سارا درد ہو جاتا ہے میرے طبعہ اتنی خراب تھی نا کہ مجھے لگ رہا تھا میں آج سہری بھی نگر پاؤں گی مجھے نا باڈی میں بہت زیادہ پین کیونکہ میں نے واشنگ ماشین لگا کے کپڑے بھی دھوئے تھے سارے اور بہت زیادہ میرے پہ خراب ہو گئی تھی سو یہاں پہ آپ کو میری شکل سے بھی لگ رہا ہوگا بھی ہڑا سا موں بھی میرا سو جاؤں ہے میرے گلے اتنے زیادہ خراب ہوئے ہیں میں تک آپ ہی سوچیں موں تو دھولو دن کا میں نے کوئی کلپ ریکارڈ نہیں کیا ابھی بھی میں کہاں سے پیٹ کے ویڈیوز ریکارڈ کریا آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا سو دن پورا میرا پیکنگ میں گزر گیا کیونکہ الحمدللہ الحمدللہ ہمارے عمرے کا ہو گیا تھا اور ایک دن میں ہوا تھا میں پچھلے پورے سال سے لگ ہوئی تھی کہ عمرے کا ہو جائے عمرے کا ہو جائے کوئی نہ کوئی مسئلہ یہا تھا سب سے جو میجر مسئلہ تھا بچوں کا مسئلہ بچوں کو ساتھ لے کر آنا تھا میں نے لیکن ہو نہیں پارا تھا کبھی ان کا پیپر کبھی کچھ وغیرہ اور ایکسپرینس بھی بہت ادا پڑھ رہے تھے دوسرے چیز یہ ہے کہ مجھا تھا رمضان میں لے آؤں گی بچوں کو ساتھ کیونکہ بچوں کو چھوڑ کے کس کے پاس آؤں سب سے بڑا مسئلہ یہ پہلے تو چلو امی آ جاتی تھی اب ابو بیمار ہے تو امی بھی نہیں آ سکتی ہے سو پھر بیچ میں ابو بیمار ہو گئے تھا کوئی کروڑ پتی بھی ہونا لاتا اللہ جب تک آپ کا حکم میں نہیں ہوتا اللہ انسان نہیں جا سکتا پھر میں نے اتنی دعائی کہ صبح ایجنٹ کا میسیج آ گیا کہ مجھے جو ڈیٹس چاہیے تھی جاہیرہ بھئی شرری مسئلہ بھی ہوتا ہے عورتوں کا مجھے تھا مجھے اس سے پہلے ڈیٹس مل جائیں سو نے نے کہا کہ مجھے ڈیٹس ہو چاہیے تھی مجھے کافلے کے ساتھ نہیں جانا تھا ہمیں پرائیوٹ جانا تھا بچوں کا میں جا لیتی کہ ہو جائے لیکن بچوں کا اس لیے نہیں ہوا کیونکہ ایجنٹ کرا تھا کہ اتنا رش ہے اتنا رش ہے اتنا رش ہے اتنا رش ہے کہ آپ بچوں کو نہ لے جائیں میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ بچوں کو رمضان کے بعد لے جانا اور پھر مسئلہ بچوں کو کس کے پاس چھوڑوں پھر خیر میں نے شمانہ نے مجھے کہا تھا کہ جب بھی جانا ہوا تو مجھے بتانا پھر میں نے شمانہ کو کال کی جن کے گھر ہم مور گا جاتے ہیں مقاس کی فپو کی بیٹی بھی ہے وہ میری نند کی نند بھی آگے اس کے ساتھ بہت بہت اچھے میرے ٹامز آپ لوگ نے دیکھا ہوگا کہ وہ میرے گھر میں آتی ہے اور میرے ساتھ بہت کرتی جب میں اس کی گھر جاؤں تو وہ بھی اس کے ساتھ بہت ہمارے بہت اچھے ٹامز الحمدللہ شمانہ نے کہا یار کوئی مسئلہ نہیں وہ میرے بچوں کے ساتھ پیار بھی بہت کرتی ہے بچوں کے ساتھ بھی بچوں کے ساتھ بھی پھر شمانہ نے کہا یار کوئی مسئلہ نہیں میں آجاؤں گی جب اس نے اہام ہی بھری پھر میں نے اس کو ڈن کیا اور رکاس کو سوڑا سا یشو ہوتا ہے کہ ہوتل فائیسٹار ہونے چاہیے مجھے تو میں کہتا ہی سوڑک پہ بھی سونا پڑے میں سو جاں مجھے بس وہاں جانا ہے میرا یہ ہوتا ہے لیکن سچ بات ہے جب آپ تھک تو روٹ ہوتل ساپ ہوتا ہے گرم پانی ہوتا ہے ہوتا ہے تو بہت اچھا ہو جاتا ہے سو وہ اس میں گزر گیا سارا دن پھر میں نے پیکنگ وغیرہ جس دن میں نے نا کو تحجد میں دعا مانگی ہے اور میں وہاں نات پڑھ رہی تھی یا مصطفہ تاہو پھر اس نے حضر کو وکاس وہی نات پڑھتے ہوئے دن کے ٹائم سیڈیو پر چڑھیں مجھے سن کے اور ساتھ مجھے میسیج آگیا میں نے کہا آپ جیسے میں نے رکا ہوا تھا آپ نے ابھی بولا ہے ساتھ ہی مجھے میسیج آگیا تب یا تب بھی بہت غراب ہے سو آگے کلیب سکھاتی ہوں آپ کو میں نے بنانا رہی کٹلٹس کیوں کہ نا مکاس نے بنانے سینڈوچ آج یہ 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 لانتا نہیں ہوا سب سے پیلے اینڈے والے کٹلٹس آلو والے کٹلٹس یہ لیپس سیکھنے کے لیے رکھا ہوا ہے اور یہ لیپس سائٹ سے نہیں سکے گا صرف ریڈ سائٹ سے سکے گا اور یہ ہو گیا ہے نا وغاس یہ دیکھیں کتنا چا سک گیا ہے وہ سیڈنی سیکھنے بھی ہاں وہ باہر میں سیکھنے ہاں اس سا پھر لیتا ہے اس پر لگا نیگرین چٹمی ایک پر لگا دیئے دہی اب وغاس باقی پر لگا رہے ہیں امیلٹ بھی پیسیا ہے امیلٹ بنانا ہے اس کے بعد سلاج چالنا ہے اگر صڑی تک ochڑی کرودے کے بعد مائونیز نکالی نہیں ہے اس کے بعد وہ لگانا ہے سینو نہیں سپریڈ سینو bilang سپریڈ چھوٹے کھٹ کے سوٹیں گا еняTalk اور سن ٹم کنکہ وہ ٹمک کے لئے ہیں کھونٹ چھوٹاrors تم ہی بندگو بھی ہیں آپ ھائیں ڈالیں 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 ہمارے پاس دیا ہی پڑے ہی پڑے ہی سکتے ہیں کیا پیش کریں گے اسے پیش کریں گے ڈالیں گے یہ سینڈویچ ایکپس سینڈویچ پنکی ہے کچم نے اپنی کچم کیا گیا کچم Peem سینڈویچ بیٹی اپنی سینڈویچ نیے کچم پنکی ہے میں سینڈویچیں سینڈویچ پنانوے مزی کے بناتے ہیں انڈا ڈے کا کچھپ لگایا ہے انڈا سخت ہو رہا ہے اگر ساڑا ہاں ساڑا ہم نے انڈا لگا کر دیا ہے پیاںس لگا کٹرٹ لگا کر یہاں جب وہ ٹائم ہو گا تو اسے ٹائم فریش پر بنالیں گے سمنڈالی کریم تھوڑا سمنال لگی وانیلا ایسنس اور چینی اس کو اچھے سے پھینٹیں گے اور یہ فروٹ کوکٹل کھول رہے ہیں باقی انار اور کھجو پیچھ نگل گیا اس کا باہر پیچھ ڈائٹ ہونے والا تھا اس کا اس میں سے ڈراؤپ ڈالنے ہوتے ہیں بس یہ بھی ختم ہونے والا وانیلا ایسنس باقی میں اس کو مکس کرتی ہوں چینی چینی ڈال کی کیونکی فروٹ شارج ریسی بھی ایسنس بکی پوچھتا تو سارا کریم چینی چینی اچھے سے بلینڈ ہو جاتی ہے اور کریم اس کے بعد میں اس میں انار اور کلا اور گھر میں جو کی فروٹس ہیں وہ ڈال دینے جو سیب پڑے میں سیب ڈال دینے وہ ڈال دینے پھر ساتھ ایک کوکتل کا پیکٹ ڈال دیتے ہیں چھوٹا والا اور کھجوریں اور بادام ڈال دیتے ہیں اس طرح مزے کی بنتی ہے نا یہ چینی چینی بہت ہے جو یہ ریڈی ہو گئی ہے فروٹ چانٹ دیکھ لیں سمجھے نا اس دن تو میرے بعد سٹاوبری بھی تھی تو میں نے سٹاوبریز میں ڈالی تھی اس کا نا ہٹو میرے اس سے پیروں سے میرا بیٹا نا یہ سارا دیں گھر میں سائکل چلا کر پورا فراج گھندا گر دوتا باز نہیں آتا کچولے دال دیوں اور بادام دال دیوں اور فروٹس کوکٹیلے کے لان سے مروض جو 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 مکس کر دو کریم ڈالو مزے کی چارڈ بنتی ہے مزے آجاتا ہے مکس پا کوڑے بنائیں اور برگر بنا لیے دو بادام آگئی تھا میں نے کوٹ دی بادام اس سے سٹاوبری بھی آگئی آپ اگر موبائل یہ اسے ڈالتا ہے اس کو آپ گھر پہ بناو گے آپ لوگ اس کے وہ ہو جاؤ گے دیوانے آپ بولو گے ہم نے بس یہی والی خانی ہے چارٹ یہ کریم چارٹ سب سے دلیشیف تیسٹی اس سے آپ کو مارکیٹ میں بھی نملے گی یہاں پہ دیکھ لیں جی افتاری ریڈیو گئی ہے آج کے افتاری میں ہے جی کریم فروٹ چارٹے دہی بلے کل والے تھے وہی اس کی ہیں اور ٹکیا دو آلو کیا آپ کو بتایا ممسٹ بنتی ہے کھجوروں میں میں نے کریم لگا کر رکھی ہے اور سالن آپ کو بتایا ہم کبھی کبار بناتے ہیں کیونکہ نا ٹکیوں کے ساتھ نا وقاس نے نان منگوالیے تھے تو بچے اتنے شوک سے کھاتے ہیں نان پکوڑے رحم میں ہمیں تو وضو کر کے آگئی ہوں میں نے کہا جیسے روزہ کھولے گا روزہ ہی نہیں کھول رہا چھے چھوڑا پہ روزہ کھولتا چھے سترہ ہو گئے بارش ہو رہی بہت تیز میں مول بھی ہوت کھانا بیڑی ہے آزان کرنا ہے بھول گیا ہے میں تو کریں روزہ کھول لیتے ہیں سانا مکرو ہو جائے ہمارا ہم تو کھولنے لگے روزہ ہم تو کھولنے لگے روزہ ہم روزہ کھولنے لگے شکر ہے روزہ ہی نہیں میرا کھجرو کھا کے نماز پڑھنے چاہوں گی اللہ کسانتو بی کامندو والے کے دورا فلتو والے اس کے کافتر دورا یہ میں نے پاکتا ہے یہ میں نے پاکتا ہے پاکتا ہے پاکتا ہے پاکتا ہے میں نے پاکتا ہے شکل کولا بھی بنایا ہے یہ ایک اللی بنایا ہے ایک سیکنڈ میں تو نماز پڑھ کر آگئے ہیں وکاس گئے ہیں نماز پڑھنے کے لئے اس کے لئے روزہ داروں کے لئے ہیں جو روزہ ہی نہیں رکھتے ہیں مجھے بھی 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 آہا سوارے ٹکیاں کھا گیا نان کس سے کھائیں گے بچوں ٹرائے کرنا لگی ہوں برگر ٹھیک ہے یہ یہ لئے ٹکیاں یہ لئے ٹکیاں آپ رکھو میں لہتے ہیں ٹکیاں یہ چھپے ٹکیاں یہ چھپے ٹکیاں یہ چھپے ٹکیاں یہ چھپے ٹکیاں بچوں نے ڈیو بنانے دیتے ہیں مرگر بنابا تھا بہت زیادہ مزیکہ اب سارا شکرکولا یہ لوگ پی جائیں گے اور جن کے روز ہیں ان کے لئے بچے گا رکھو یہاں پہ دلی رکھو گلاس چلو اللہ حافظ ایک منہ میں نے پیا ہے نا پاپا نے پیا ہے بھی آپ نے پیا ہے بھوما کب پیا رہا رہا ہے میں نے گلاس پکی گئی تو تو ٹھالی ہے وہ گلاس ہمیں کھانے لگے پروڑ چاڑ میں وکاس کا ویٹ کرتے ہیں وکاس آتے ہیں تو کھانے لگ رہا ساری نمازیں سب پڑھ کے آئیں گے بس بہت ہو گئی برداشت ختم ہو گئی ہمیں کھانے لگیوں بس یمی آپ کو دل دکھوں دھئی پلے کھانے آپ نے بھئی چاہی دھئی پلے چلنہ چاڑ دھانی ہے یلو ، جار ڈال کھو آپ کو سابق چاڑا اسے ہم نے nouی بان کم Batman چاڑا بان کھانے لگتا ہے مجھے ٹائم اس سے کہ مجھے اسر کر آیا کہ میں نے نماز نہیں جاہم بہت باzel ہے کام آپ چلیں کس شیف آہم تم شیف شیف بہت مجھے صح底 touching посмотрим مجھے بتاؤں دہی بڑے بہت اچھے ہیں دہی بڑے بہت اچھے ہیں دہی بڑے 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 چھے ہیں ڈالو آپ کے لئے چاٹ میں کس کا پڑھا ہوا لے کسیم نہیں کھا ہوا اب پری چاٹ ڈالو میرے لئے چاٹ ڈالو یہ فروٹ چاٹ ڈالو فروٹ چاٹ ڈالو میرے دہی بڑے کھانے جب میرے لئے پلیٹ لے کے آس بڑے وہ پڑے ہوا ہی دے دہی بڑے 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 انار ڈال دیا کھا لو بہل عزیز سچ میں بہت زبا بہت زدل عزیز مانے کیا شکر کھولا کے ریسی پر ڈال دیا گھنے کیا کھولا کے ریسی پہر کھولا ڈال دیا ہو دے نا ساف کر کے اچھے دو دن دفعہ پانی نکال کے اس کا اس کو بھی ہو دے آدھے گھنٹہ پہلے اس کے بعد جو شکر ہوتی ہے اس کو گھول لیں اور اس میں تخو ملنگا ڈال دیں بس وہ مکس کر لیں گے آپ کا تخو ملنگا بن جاتا ہے بس شکر ڈالتی ہے اس میں اور تخو ملنگا وہ جو باسل سیڈز ہوتے ہیں وہ سو بس یہ ڈالتا ہے برف اگر ہمارے ہاتھ سردی تھی تو ہم نے تو برف نہیں ڈالی تھی آپ کے وہاں پہ سردی نہیں ہے تو آپ برف ڈال سکتے ہیں سو یہ اس کی ریسپی تھی سو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو بلوگ اچھا لگا ہوگا بہت مشکل سے ٹائم نکال کے میں نے اس کو ایڈٹ کیا ہے ابھی میں جا رہی ہوں انشاءاللہ شاید شام میں میں وہ بلوگ ایڈٹ کرلوں میں خانے کعبہ کیمبر ویڈیوز وغیرہ نہیں بناتی ہوں بہت بہت مشکل کام ہے یہ رش بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اچھا بھی نہیں لگتا ٹائم ملا یا مجھے اچھا لگا مجھے موبائل نکالنا یہاں نہیں لیتا وہاں پہ ماشاءاللہ کل ہم نے اپنا پہرہ عمرہ ادا کر لیا ہے ابھی نا دس بجے ہم سو کے اٹھیں اور ابھی ہم جا رہے ہیں اور اس کے لیے زیارتوں کے لیے اللہ کو شکرات بادلیں اور دھوپنیاں جو بہت اچھی چیز ہے یہاں بہت گرمی ہے اور ہمارے ایجنٹ نے ہم سے پولیو کے سرٹیفیکٹس بھی بنوائے تھا جو کسی نے نہیں دیکھے ہم سے کسی بندے نے پوچھا نہیں اس نے بولا اتنے مشکل سے بنے وہ میں نے ریفرنس نکال کے ڈاکٹر کا ہولی فیملی کے پارسل دن آئے تھے میرے گھا پیا تو وہ ڈاکٹر تھے ان کو میں نے ان سے انہوں نے بجالوں نے ایک دن میں مجھے بنوائے دیا وہ کسی نے چیک نہیں کیا انہوں نے کہا کہ سختی سہودیہ میں پولیو کے سرٹیفیکٹس بگرہ شاید دیکھ لیں ہتیاتر ممال ہے بٹھ پاسپورٹ کی تین چار کوپیز لازمی کروانا ہمارا پاسپورٹ ابھی تک ہوتل والوں کے پاس میں جاتے رہے لوں گی کیونکہ کوپی نہیں تھی پاسپورٹ کی تو انہوں نے پھر اوریجنل رکھ لیا میرا اٹھا کے تو جس کے لازے میں سم بھی نہیں لے سکیے بھی تک ہم پاسپورٹ لے کے پھر میں سم ملوں گی تینک گوڑ میں پاسپورٹ کی پکچر تھی ہوتل کے اندر ہمیں وہ ہی نہیں مل رہی تھی روم کے کارڈ نہیں مل رہے تھے وہ کہتے ہیں پاسپورٹ دکھاؤ اور میں اتنی پوزل ہو گئی نا مجھے یاد ہمرا کہ پاسپورٹ کے تصویریں ہیں میرے پاس میں تصویریں رکھی ہوں یار چیز یہ پاسپورٹ کی ویزا کی ٹکٹس کی ہر چیز کی پی ڈی ایف ہوتا ہے آپ کے پاس سو پھر میں رونے لوگ گئی اور وہ کہتے ہیں تو وہ پاسپورٹ کی پاسپورٹ کی پیچھو نہیں ہے پاسپورٹ چلو ہٹو میں نے کہا آپ لوگوں نے لے لیا تھا پاسپورٹ بس میں سے ہوتا ہے ایک تو کمیونکیشن کا اتنا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو انگلیش بھی سمجھ بھی نیاتی ہمیں ہمیں عربی سمجھ بھی نیاتی تو پھر خائر میں جا کے بیٹھ کر رونے لگے میں نے کہا سکتے ہیں پاسپورٹ کی پکچر پھر میں نے اجرنٹ کو بھیجے دی میں نے کہا ہاں میرے پاس پھر میں نے موبائل نکالا پاسپورٹ کی پکچر دیکھا پھر ہمیں روم کی گیز ملی پھر ہم روم میں آیا اوف اللہ اتنا برا حال تھا میں تو بہت روئی میں نے کہا یار پتہ نہیں کیا ہوا رہا ہے پاسپورٹ لے لیا اور پر سے پکچر بھی نہیں ہے اب روم میں انٹری بھی نہیں دے رہے تو پاسپورٹ ملے گا کیا نہیں ملے گا خیر پھر مجھے پتہ چلا کہ میں نے پاسپورٹ کی کوپیز نہیں تھی اس وجہ سے اوریجنل رکھ لیا تھا انہوں نے میرا سو بس الحمدللہ عمرہ ہو گیا ہمارا بہت ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوشی ہو رہی ہے مجھے آج میں نے ہلکا سا ٹینٹ لگایا کل تو میں نے کچھ بھی نہیں لگایا تھا سو خیر یار یہ میرا آج کا ویلوگ تھا میرا کوشش کروں گی جو پروسیجر والا تھا جس میں میں نے پیکنگ لگا رہا کہ کون کو سے اب آیا رکھیں وہ میں آج لگا دوں اور فلائٹس کا اور جدہ کا سارا سو اپنا ڈیسا خیال لکھنا دعاوں میں یاد رکھنا آپ سب ہمیشہ میرے دعاوں میں ہو کیونکہ میں آج یہاں پہ بھی بیٹھی ہوں تو آپ سب کے پیار اور محبت کی وجہ سے آپ سب کے دعاوں کی وجہ سے آپ سب سے میں نے دعا کر رہی تھی کہ دعا کرنا میرا بلاوہ آج ہے ان کی وجہ سے یہ تو آپ لوگوں میں کیسے بول سکتی ہوں میں ہمیشہ آپ کے لئے دعا کرتی ہوں یا اللہ جتنے ہی میری آرڈینس ہے جو مجھے دیکھتی ہے پیار کرتی ہے ویڈیوز کو لائک شیئر کرتی ہے یا اللہ ان سب کو بار بار اپنے گھر بلانا جن کے اولاد نہیں ان کو اولاد دے دو رسک میں تنگی ہے کوئی شادگی دے دو جس کی جو جو خواہش ہے جو آپ لگ جائے یا باہر ملک کا ہو جائے جو بھی خواہش ہے جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ان سب کی شادیاں ہو جائے نیک سبب بنا دو نیک رشتے بنا دو سب کے نیک نصیب کرو سب کی پریشانیاں دور کر تو جن کو بیٹوں کے خواہش ان کو بیٹے دے دو جن کو بیٹیاں کو خواہش ان کو بیٹیاں دے دو آمین سو مامین سو بہت ساری میری آرڈینس ایسی ہے کہ جن کی شادی کو کافی سال ہو گیا ان کے اولاد نہیں اور ان کے لئے بھی بہت دعا ہے کیا کہ اللہ ان کو اولاد کی نعمت دے دے آمین سو مامین جب کاتا ہے ٹھیک ہے جائے ایسی ہے جائے Ide پر ہوئی اس ڈیوشتر ہے جائے جائے